بسم اللہ الرحمن الرحیم بسمتی سے آگست سے پہلی ہی ایک خوبناک انسانی بہران میں تھا جو جنگ برسوں کے قہد اور وبائی امراض سے بدترین ہو چکا تھا انہوں نے کہا کہ امریکی حکام نے برسوں پہلی تعریبان پر واضح کر دیا تھا کہ طاقت کے ذریعے اقتدار سنبھالنے کے نتیجے میں غیر انسانی امداد میں کٹوٹی ہوگی اسی طرح امریکہ نے کہا تھا کہ اگر وہ ساتھی افغانوں کے ساتھ بات چیت کے ذریعے حل کرنے کے بجائے پوجی قبضے پر توجہ دیتے ہیں تو بین الاقوام برادری کے طرف سے پراہم کی جانی والے اہم انسانی امداد ختم ہو جائے گا ان کے مطابق امریکی سپارتی طور پر امارتی اسلامی کے ساتھ بات چیت رکھے ہوئے ہیں لیکن طالبان کو ایک جامعہ حکومت کی تشکیل اور انسانی حقوق بالخصوص خواتین کی حقوق کا احترام کرنے کے طرف قدم اٹھا کر ایک قانونی حیثیت حاصل کرنے چاہیے ہم طالبان کے ساتھ ساپ اور شپاپ سپارتکاری جاری رکھیں گے انہوں نے کہا کہ دشتگردی سین امٹ نے ایک جامعہ حکومت کی قیام اور اقلیتوں خواتین اور لڑکیوں کی حقوق کا احترام کرنے کے لیے کرروائیوں کے ذریعے قانونی حیثیت اور حمایت حاصل کرنا ہوگا امریکی علچی کا کہنا تھا کہ امریکہ افغانستان کے لیے انسانی امداد جاری رکھے گا انہوں نے کہا کہ اس سال امریکہ نے 474 میلین ڈالر پراہم کیے اور وہ افغانستان کے لوگوں کو انسانی امداد پراہم کرنے میں انسانی حمدردی کی اداروں کے مدد کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا دوسرے جانب امریکی کانگرس کے دو ارکان نے اقوامی متحدہ کو ایک خط لکھا سینیٹر لینڈ زیگراہم اور میکل والٹ نے اقوامی متحدہ کی سکٹر جنرل کو لکھی گئی خط میں کہا کہ اقوامی متحدہ میں طالبان کی نمائندگی ان اقدار کی خلاپرزی ہوگی جن کو اقوامی متحدہ پر روخ دینا چاہتا ہے خط میں کہا گیا کہ ہم اقوامی متحدہ یا عالمی برادری کے جانب سے افغانستان طالبان کے خلاپ آبندیاں ہٹانے کے کسی بھی کوشش کے مخاربت کرتے ہیں انہوں نے لکھا کہ طالبان خواتین اور لڑکیوں کی حقوق کو دباتے ہیں ایسے اپراد کا شکار اور قتل کرتے ہیں جنہوں نے امریکہ اور دیگر نیٹھو افواج کے مدد کی ہے اس کے جواب میں طالبان ترجمان زبیہ اللہ مجاہد نے کہا کہ دونوں امریکی قانونسازوں نے یہ ریمارکس افغانستان سے نفرت کے وجہ سے دیئے ہیں انہوں نے کہا کہ امارتی اسلامیہ 29 پروری 2021 کو امریکہ اور امارتی اسلامیہ کے درمیان تیپانے والی معاہدے کو پورا کرنے کے لئے پرعاظم ہے لیکن یہ لوگ طالبان اور افغانستان سے اتنا نفرت کرتے ہیں کہ ان کو حق اور جھوٹ کا کوئی پتہ نہیں بس پابندیوں اور ظلم کے بارے میں ہمیشہ سوچتے رہتے ہیں شکریہ